بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں نماز پانچ وقت لیکن فروٹ اور جھوٹ یہ ہر وقت یہ پاکستانیوں کا وطیرہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا لے کر بڑے سے بڑا وہاں پر موٹیویشنل سپیکر پیدا نہیں ہوتے جس معاشرے کے اندر اتنا گند ہوتا ہے اور جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کی محنت جو ہے وہ ایک ہی رات میں برباد کر لیتے ہیں اور ان میں سے ایک کا نام ہے کاسیم علی شاہ کاسیم علی شاہ کی کنٹیویشن ہے پاکستان کے لی کیونکہ ہمیشہ یاد رکھے گا دیئے سے دیا جلتا رہنا چاہیے لیکن کاسیم علی شاہ کو اچانک لانچ جو کیا گیا ہے یہ پاکستانیوں سے حضم نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے پچھلے کافی سالوں سے یہ تماشے بڑے دیکھے ہیں یہ فیصل وارڈا کو لانچ کر دینا وہ اچانک سے زمیر جاگ جانے وہ اچانک سے ٹی وی پروگرام ہو جانا وہ امبر لیاقت کو لانچ کر دینا فلانا کر دینا یہ کر دینا اب کاسیم علی شاہ رونگ نمبر ہے یا صحیح نمبر ہے اس ویڈیو کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ لانچ کون کرتا ہے کیا پلانز ہیں کیا صورتحال ہے حقیقت ٹی بھی حارون رشید والے الفاظ استوال نہیں کرنا چاہتی جس میں انہوں نے کہا ہے کاسیم علی شاہ کے بارے میں شدید انہوں نے خفکی کا اظہار کیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں موٹیویشن سپیکر نہیں ہوں لیکن مجھے لندن کے اندر سے کہا گیا تھا کہ آپ موٹیویشن سپیکر بن کر یہ لیکچر سے چیزیں دیں انہوں نے کہا میں اس سے بہتر ہو سکتا ہوں یہ رٹی رٹائی جملے اور یہ تمام چیزیں بولنے میں اس کے باوجود حقیقت ٹی بھی کہتا ہے کہ کاسیم علی شاہ ان کی کونٹریبیوشن ہے کسی نہ کسی شخص نے کہنا کہ ان سے ضرور سیکھا ہے اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف کہ کاسیم علی شاہ کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ جو ان پر الزامات لگ رہے ہیں آپ ان کا اگر دفاع نہیں نہ کر سکتے تو آپ کے ایکشن بتانے چاہیے کیونکہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی عمران خان سے لڑائی ہے پچھلے نو مہینے میں انہوں نے اب آپ کو لانچ کیا ہے کیونکہ انہوں نے جن لوگوں کو یوز کیا تھا چاہے وہ حامد میر ہو چاہے وہ سلیم صافی ہو منصور علی خان ہو انصار عباسی ہو گریدہ ہو یہ وہ جتنے لوگ ہیں اب چونکہ وہ کام نہیں کرے وہ عوام کی نظروں میں ان کی ریٹنگ زیرو پٹا زیرو ہے تو آپ کو لانچ کیا گیا اس کا تاثر آپ نے ازائل کرنا ہے کیسے سب سے پہلے آتے ہیں آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے آپ ایک بات بتائیے کہ آپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے شباہ شیف نے آپ سے ملاقات کی ہے اور پرویزر یہ اچانک ہوا کیا ہے کس نے آپ کو لانچ کیا ہے اور یہ کیسے ہوا ہے اور ہوا کیا ہے کہ اچانک آپ کے پنجاب کے اندر یہ ذرہ آپ نوٹیفکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کون ہے جو بیٹھ کر اچانک آپ کے لیکچرز لیڈرشپ کے اوپر کر رہا ہے جب لیڈرشپ موجود ہے پاکستان میں عمران خان کی نظر میں تو پاکستان میں کون ایسا تھا پچھتر سالوں سے جس نے آج ایک لیڈرشپ پیدا نہیں ہونے دی کہ کوئی طاقتور نہ ہو جائے تو یہ بتائیے آپ کا لیڈرشپ کے اوپر اچانک کی سلسلہ کیسے شروع ہوا اب آتے ہیں عمران خان سے ملاقات پر آپ نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے اندر آپ نے ان سے جو سبالات کیے ہیں کیا آپ نے وہ سوالات شباہ شریف سے بھی کیے تھے عمران خان نے آپ کو بہت زیادہ مایوس کیا آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے آپ کو امید نہیں تھی کہ عمران خان سے آپ جو سوال کریں گے تو وہ آپ کیسے جواب دیں گے آپ نے پہلے لیڈرشپ کے اوپر پوچھا کہ چاہے وہ میکسول ہوں یا دوسرے لیڈرز ہوں یہ وہ تو آپ کو کس نے انسپائر کیا یہ آپ کے نظرے لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہے عمران خان نے بتایا کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز اور لیڈر جو ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور دنیا میں ان سے اچھا لیڈر کوئی نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح کہا کہ نینسل منڈیلا نے کہا کہ ماف کر دینا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ اس نے کہا تھا بہت سارے کام میں کرنے والے کے لیے یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ماف کر دینا چاہیے شریف خان دانی یا کسی اور کو عمران خان نے آپ نے شاید سنا ہو تو انہوں نے ایک بات بڑی کلیر کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مافی ضرور میں دوں گا عرشہ شریف والے کیس میں میں مافی دینے کے اختیار نہیں رکھتا کیونکہ وہ اس کی فیملی جانے ہاں مافی دوں گا مجھ پر قاتل آنے حملہ جنہوں نے کیا وہ مافی مانگے کہ آپ پر حملہ کیا ہے ہم سے گلتی ہوئی ہے تو میں ماف کروں گا اب آکر مافی مانگے کہ آدم سواتی کے ساتھ آپ نے برا کیا ہے تو میں مافی دیں گے آپ شہباز گل کے بارے میں مافی مانگے کہ ہاں جی ہم نے کیا پہلے آپ ایڈمیٹ کریں ہاں جی آپ نے کیا ہے تو پھر مافی دیں گے یہ عمران خان نے کلیر کیا لیکن آپ کو انہوں نے یہ بات کیا انہوں نے کہا ہاں جی آگے بڑھیں گے لیکن اس میں ایک چیز نہیں ہم جھوڑیں گے کہ آپ نے پروفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں ان میں تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کر دی تو اس کو بھی سزا ملتی تو عمران خان نے کہا کرپشن کے اوپر تو ہم کسی صورت کمپرمائز نہیں کریں گے کرپشن چوری کے اوپر اب آپ یہ بھی کہ اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے کہ آپ کو نظر دیا رب پیسہ دے رہا نہ چاہینا دے رہا کیسے پیسے لینے وہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ ہی لے کر آنا ہے تو اگر آپ یہ کہا دیتے ہیں ماف کر دے تو قاسم علی شاہ صاحب آپ پیسے لا کر دیں گے آپ قوم کو بتائیں آپ لا کر دیں گے پیسے آپ نہیں لا کر دے سکتے تو پھر آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا ایک چیز آپ پھر عمران خان کے سامنے بتاتے ہیں جی میں نے فوج کو پڑھایا ہے میں نے اداروں میں ادلیا کو پڑھایا ہے مجھے سیاست میں آنا چاہیے عمران خان نے اس بات پر کوئی ٹینشن نہیں دی کیونکہ جتنا اداروں کو وہ سمجھتے ہیں نا آپ شاید اس کا 0.1% بھی نہیں سمجھ پائے تو عمران خان نے انڈریکٹلی کہا جی سب کو آنا چاہیے نہیں انڈریکٹلی آپ کو کہا کہ بزدل ہے جو ابھی تک سیاست میں نہیں ہے کیونکہ پاکستانی قوم پہلے سے آ چکی ہے آپ صرف اتنا بتائیے آپ گئے ہیں شباز شریف کے پاس آپ نے اس کے بعد انٹرویو دیا پرویز الائی کے پاس گئے ہیں آپ ایک بات بتائیں کون آپ کو سوال فیڈ کر کہ آپ کو بھیجا کس نے آپ صرف بتاتے وہ کون ہے یا وہ کون تھا والا معاملہ تھوڑا پیچھے رکھتے وہ کون ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے اور ڈی فیم کرنے کے لیے عمران خان کو آپ نے کہا جی میں نے ٹکٹ دیں گے آپ آپ نے یہ بات شباز شریف سے کہیں تھی کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے کیونکہ آپ یہ بات کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا توتی اس وقت بول رہا ہے اور اگر پنجاب اور پورے لاہور میں سویپ انہوں نے کرنا ہے آپ نے شباز شریف سے ملاقات کی آپ نے کہا دی ان سے جا کر میں نے دیکھا تو وہ بڑے فکر مند نظر آتے ہیں ان کے اندر لچک بہت زیادہ ہے عمران خان ریجرڈ ہیں یعنی سٹابنٹ ٹائپ ہیں کہ عمران خان نے جو فیصلہ قیامت کو ہونے ہیں وہ انہوں نے آج ہی کرنے ہیں اور پھر آپ چودی پرویزرائی سے جب ملاقات کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ یہی بات کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں آپ عمران خان کو ایڈوائز کیا دیں گے آپ ایک بات بتائیں آپ کو یہ کہہ گون رہا ہے کہ آپ نے ساری توپوں کا اروح عمران خان کی جانب کرنا ہے آپ نے شباز شریف سے پوچھا کہ شباز لیڈرشپ کے اوپر آپ کے لیکچز ہیں نا تو آپ نے شباز شریف سے پوچھا شباز شریف صاحب ایک بات بتائیے کہ آج تک مریم حمزہ آپ اور نواز شریف کے علاوہ نون لیچ چالیس سال میں کوئی لیڈر کیوں نہیں بیدا ہو سکا جب بھی وزیر اعلیٰ بنے گا وہ شریف خاندان کا بنے گا پہلے آپ دو دفعہ بنے ہیں پھر اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بھی آپ بنے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا بیٹا وزیر اعلیٰ بنا ہے اور اگر اہدا ملے گا تو وہ مریم کو ملے گا نواز شریف بنا ہے تیسی دفعہ چوتھی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں سادھ رفیق کیوں نہیں بنا لیڈرشپ کی کوالٹیز کیوں نہیں اور آپ نے کبھی ان سے پوچھا کیوں نہیں ہے کہ نو مہینے میں آپ کی اور تمام پاکستان کے موٹیویشن سپیکرز کی ریٹنگ بالکل زمین بوس ہو گئے کیونکہ ناومیدی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ یہ اچانک آپ اقتدار میں کیسے آئے ہیں کیسے یہ آپ کا کام ہو آپ کی کیسز کیسے ماف ہوئے اور یہ چوری اور یہ وہ سارے کچھ آپ پر الزامات اس پر آپ کیا کہیں گے اس پر آپ نے کوئی ویڈیو جاری نہیں کی یہ جنہوں نے آپ کا سارا کچھ آرینج کیا تھا انہوں نے صرف آپ کو ٹارگٹ یہ دیا تھا کہ آپ نے عمران کھان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور مافی کی بات کون بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مافی 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 چاہ کون رہا ہے کہ مافی ملے عمران کھان نے تو واضح کر دیا ہے شریف خان دان اور فلانا پھر آپ چودی پرویز علی کے باز جو آخر جب کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ڈوائز کیا کریں گے بتائیں اب ایک بات بتائیے کہ یہ ساری کی ساری صورتحال میں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کو شریف خان دان والے لگتے ہیں کمرہ میں اس کہنے وہ جی بڑی ان میں لچہ فکر مند ہے کیا فکر مند ہے جس بندے نے آپ سے بہتر یا آپ سے اچھے ہوں گے اٹھائیس ہزار باقی ساری ڈاکٹرز پچھلے نو ماہ میں باجوا اور ان کا ریجیم جائج آپریشن کے بعد ملچ چھوڑ کر گئے ہیں جس میں آپ نے پوچھا شباز شریف سے کہ اٹھلاک بندہ چھوڑ کر سلا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یا یہ جو ملک میں مہنگائی ہے یا یہ سارا کچھ آئی ہے جو موٹیویشنل سپیکرز کی کتابیں بکران بند ہو گئی ہیں کیونکہ نا امید اتنی ہے تو آپ یہ جو آٹھ نو مہینے میں کار کردگی تھی اس کی ذمہ داری کیا ہے یا آپ نے کوئی ان سے باتشت کی کہ وہ زرداری کا اتصاب کرنا تھا پیسہ لانا تھا کیا سین ہے پلانس کیا ہے کیسے آپ ملک کو آگے لے کر چلیں گے آپ کے پاس سنیریو کیا ہے آپ تو لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تم سے پوچھے لیڈرشپ کہاں پر ہے یا اس کے بعد آپ نے پریز علائی سے نہیں پوچھا آپ نے عمران خان کو فوکس کیوں کیا ہے اور کون ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا وہ آپ کے پورے پاکستان میں لیڈرشپ اور لیکچر اس وقت اورگنائز کروا رہا ہے حارون رشید نے کہا ہے کہ آپ اس پارٹی میں جائیں گے جو آپ کو عہدہ دے گا کیونکہ آپ عہدے کے بھوکے ہیں ہم آپ کے بارے میں الواد استعمال نہیں کرنا چاہتے آپ ایک اچھا انسان ہے لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا اگر تو انہوں نے آپ کو لانچ کیا ہے تو پھر آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا وہ کسی کو بھی لانچ کریں یا چاہے وہ تحجد گزار کیوں نہ ہو اب آپ کا بارہ بڑا ہے اوپا چتر سالوں سے اب قوم بہت اک چکی ہے اور یہ پرانی جو شراب کی نئی پیکنگ اور یہ وہ اب یہ چیز قوم نے نہیں برداشت کر لی وہ بہت ہو گیا قوم یہ بہت ہم لوگوں نے بڑا برداشت کر لی اب فلانہ آگیا یہ آگیا آپ ایک انٹرویو باجوا کا بھی لے لیں اور جا کر ان سے ذرا چیزیں پوچھ لیں جس طرح جاویچ ہو دی گیا وہ اپنی تو انٹرویو نہیں دیں گے اب ایک نشست کر لیں اور اس کے بعد قوم کو بتائیں کہ کیا معاملہ تھا آپ ان سے پوچھے تو صحیح جا کر کہ یہ آپ نے سب کیا کیوں ہے تاکہ پھر قوم کو تسلیح آجائے ورنہ یہ کام مت کیجئے آپ کے مہربانی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں